جمہو کشمیر ستھائی سرکار بنانے کے لیے جمہو کی جنتہ نے مت دیا ہے اور اس کے لیے بی جے پی پریاس رتھ ہے جلدبازی میں کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے یہ بات ہم نے ان سے کی ہے کہ جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ مت دیا ہے وہ سرکار بنانے کے لیے دیا ہے اور ستھائی سرکار بنے شے سال کے لیے سرکار بنے بکاس کے لیے سرکار بنے اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کاری رتھ ہے پریاس رتھ ہے باتچیت پرارمب ہوئی ہے اور جیسے ہی کسی نتیجہ پر پہنچے گی تو ہم آپ کے سامنے آ کر بتا دیں گے اور جمہو سے ہمارے سنوالتہ رمن سینی اس وقت ہمارے ساتھ جنے ہیں رمن محبوبہ مفتی نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہم جلدبازی میں نہیں ہیں سرکار بنانے کی وہی بات بی جے پی بھی کہہ رہی ہے لیکن کافی سمیں بیٹ چکا ہے آج راجپال سے بی جے پی نیتاؤں کی ملاقات کے بعد کیا کچھ قدم آگے پڑے ہیں یا بھی ستھی وہی کی وہی ہے جی اچھنا دیکھیں بلکل صافتور میں آدھے گھنٹے کے قریب جو ہے یہ پوری بیٹھک جو ہے چلی ہے اور بی جے پی اپنی پوری کور کمیٹی کے ساتھ راجپال سے ملنے کے لیے آئی تھی اور وہاں سے نکلنے کے بعد جب میری عویرہ شاہی خانہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ستھائی سرکار بنانے کے لیے ابھی کچھ سمیں اور لگ سکتا ہے اس مطلب ڈڈلاؤک ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ بی جے پی لگاتار اس کوشش میں ہے کہ بی جے پی کا اپنا جمعو کا چیف منیسٹر دیا جائے اور اس کے لیے ایک دوسرے خیمے نیشنل کانفرنس کا خیمہ ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں فاروق عبداللہ سے جب ارون جیٹلی جی کی باتچیت ہوئی ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ کیاس لگائے جا رہے ہیں کہ جلد ہی فاروق عبداللہ کی دیش میں واپسی ہوگی اور اس کے بعد وہ کہیں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں تو ایک اس پہلو پر جو جرور باتچیت بی جے پی سوچ رہی ہے حالانکہ پی ڈی پی کے ساتھ کافی زیادہ ایڈوانس سٹیج پر جو ہے وہ باتچیت پہنچ گئی ہے اس لیے کیاس دونوں طرف سے یہ لگائے جا رہے ہیں کہ ایک طرف بی جے پی کوشش کر رہی ہے کہ جمہو کا چیف پنیسٹر انہیں جو وعدہ کیا ہے وہ ان کا پورا ہو سکے لیکن اگر وہ پورا نہیں ہو پاتا ہے تو پی ڈی پی کے ساتھ اگر انہیں جانا پڑتا ہے تو جو کنڈیشنز پی ڈی پی نے ان پر چھے کنڈیشنز جو لگائی ہیں ان پر گور کر رہی ہے پارٹی کے جو ہائی کمان جو نیتا ہے وہ لگاتار اس پر وچار بمش کر رہے ہیں چلیے دیکھنا ہے کہ کیا سہمت دونوں پارٹیوں کے بیچ بنتی ہے اور کب سرکار گٹھن کا فیصلہ دونوں پارٹیاں لیتی ہیں بہت بہت دھنیواد رمن آپ کا اس تمام باتچیت کے لئے